اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور خلفہ راشدین کے موئے مبارک بھی موجود ہے اور کچھ تبرکات بھی موجود ہے اور میں اس خانخہ کے بارے میں ایسے کچھ باتیں بتاؤں گا جو اکثر لوگ نہیں جانتے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے آخا کو تو نہیں دیکھا لیکن آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور یہ ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موئے مبارک ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موئے مبارک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور یہ ہے مسلمانوں کے تسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موئے مبارک ہے الحمدللہ اور یہ ہے مسلمانوں کے چہتے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی موئی مبارک ہے اب یہ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی موئی مبارک ہے اور یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا موئی مبارک اور اس کی کرامت بھی ہے جو ہر دس محرم کو موئی مبارک ہے لال رنگ بے رنگ جاتا ہے لوگوں نے منظر دیکھا ہے لوگ اس منظر کی گوابی ہے اور یہ ہے دیکھیں آپ خانی کعبہ کا غلاف ہے جو بہت خدیم ہے ماشاءاللہ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب مبارک ہے ماشاءاللہ اور اس میں ایک ٹوپی بھی موجود ہے جو آپ کی ہے اور یہ جبہ حضرت خاجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ کا ہے جو آپ کو آپ کی خلافت کے وقت تخفے میں دیا گیا تھا اور اس میں ایک خوبصورت سی تاج مبارک بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ حضرت خاجہ بلفیز رحمت اللہ علیہ کی تاج مبارک ہے اور یہ تاج حضرت خدبستانی رحمت اللہ علی کی ہے اور یہ سب تبرکات سب سے پرانی خانقہ میں موجود ہیں بہت سارے لوگ یہ خانقہ کو نہیں جانتے خدبستانی رحمت اللہ علی کے صاحب حضرت سگید شاہ صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اسی خانقہ میں حضرت خواجہ ابو الفیض رحمت اللہ علی کو غسل دیا گیا اور حضرت خدبستانی رحمت اللہ علی کو بھی اسی خانقہ میں غسل دیا گیا ہے اور آج بھی اس جگہ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے اور ویڈیو ختم ہونے سے پہلے اس بات کو بھی جان لیں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی ایک چادر مبارک موجود ہے جس پر پورا خوران پاک لکھا گیا ہے اور بغیر عراب کے ہے اس چادر کی زیارت صرف خواتین کے لیے ہے اگر آپ تمام حضرات اس تبرکات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو بارہ ربیل اول کو اور دس محرم کو آپ کر سکتے ہیں اور اس خانخہ کا پتہ خانخہ خود بستانی رحمت اللہ علی نورخہ تعلیم بیدر ہے آپ ضرور تشریف لائے اور ان مقدس چیزوں کی زیارت کریں اللہ حافظ